اسلام علیکم ایرون یہ دیکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں دہی کے ساتھ ایک ڈیفرینٹ سی چیز آج کوئی سالن کا یا ہنڈیا کا نہیں ہے ریسپی ایک نئی ریسپی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا دہی جو ہاف کے جی کے قریب ہے جس کو میں اچھی طرح سے پھینٹ کے اس کے اندر سے گھٹلیاں ختم کر رہی ہوں وہ ختم کر کے اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ باقی یہ پروسیجر کرتے ہیں پہلے میں اس کے اندر سے اچھی طرح سے گھٹلیاں ختم کر کے اس کو پلین کر لوں گی ملائی بھی نہیں رہنی چاہیے اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر ملائی ہے تو اس کی پہلے میں گھٹلیاں ختم کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو کچھ لوگ پکوڑیاں کہتے ہیں کچھ پھلکیاں کہتے ہیں یہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئی ہے لیتاکہ یہ پانی میں اچھی طرح سے پھول جائے اور تقریباً ہو گئی ہے یہ پھول چکی ہے نارم ہونے کے لیے میں پانی میں ڈالی ہے تو اس کے اندر اس کو پھول لیں گے اس کے اندر سے پانی سٹرین کر لیں گے اور اس کو آلاک کر لیں گے پانی سے یہ دیکھیں یہ پلین ہو چکا ہے اس کے اندر سے تمام جھٹلیاں ختم ہو چکیں ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتا پلین ہوگی اس میں گھٹلیاں نہیں ہیں اب اس کے در ہم تباہ چیزیں دوسری والی شامل کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دنیا پدینے دنیا پدینہ ادرک لسن سے تیار کی تھی چٹنی اس کے اندر سرکہ سبز میرچ سب ڈالا تھا وہ شامل کر دیا میں نے اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ چٹنی بہت مزدی بندی ہے دنیا پدینہ ادرک لسن اور تھوڑا سا لیمو ایڈ کرنے ویسے تو لیمو زیادہ چھٹیز دیتا ہے پر لیمو نہ ہو تو سرکہ شامل کریں تھوڑا سا اور پھر اس کو گھرائنڈ کر لیں چھترہ سے یہ میں نے چھترہ مکس کر لی اس کے اندر اب ہم اس کے اندر بیگی ہوئی پھولکیاں شامل کریں گے جو کہ میں نے بھی گھوکے رکھی ہوئی تھی اب یہ دیکھیں میں نے پھولکیاں شامل کر لیں ان کو بینچی طرح سے یہ بھی دہی میں مکس کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے مکس کر دیا اس کے اندر دہی میں اب میں اس کے اندر ایک چمچ نمک شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کے قریب میں کالی مرچے شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر چارڈ مسالہ شامل کروں گی آم چور پاورڈر جیسے کہتے ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا تیار ہوا ہے بن کے رات کے لیے رائتہ اگر یہ دین کے ٹائم میں بناتی تو اس کے اندر میں پیاز بغیرہ مولی یہ اس طرح کی چیزیں شامل کر دی لیکن یہ میں نائٹ ٹائم میں بنا رہی ہوں رات کے کھانے کے لیے تو اس کے اندر میں صرف یہی چیزیں شامل کر رہی ہوں پیاز نہیں شامل کر رہی کیونکہ رات کے ٹائم پیاز نہیں مجھے پسند نہ ہی وہ سونا ہوتا ہے رات کو تو اچھا نہیں دیتا سمیل دیتا ہے اس کو آپ اگر ایسے ہی کھانا چاہیں بینا کسی چیز کے تو کھا سکتے ہیں ویسے یہ چاول کے ساتھ پلاو کھانا سالن کسی چیز کے ساتھ بھی اس ترائیتے کا بہن مزاتا ہے اور میں تو یہ عام روٹین میں بنا کر جب کچھ کھانے کو دیل کرتا ہے فوراں سے یہ بنا کر کھا لیتی ریسپی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت آج کی یہی ریسپی تھی اللہ حافظ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر کوئی ابجیکشن ہے کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اور باقی ویڈیوز کو بھی جا کے ہمارے چینل پر دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو اللہ حافظ ام باکی موسیقی